خبروں کے تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ایک اور تاریخ دے دی کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تنخواہوں پر ڈیڈ لاک نہیں بارہ لاکھ سالانہ تنخواہ پر چھوٹ دی جائے گی امیروں پر ٹیکس لگے گا غریب کو رلیف ملے گا خالی پلوٹ پر تعمیر شروع نہیں ہوگی تو ٹیکس لگیں گے تعمیرات شروع کر دیں تو ٹیکس نہیں لیں گے جیسے ہی پہلی اینٹ لگی ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی آئی ایم ایس 15 پیسہ تنخواہیں بڑھانے پر اور بارہ لاکھ تک انکم ٹیکس چھوٹ دینے پر مخالف آئی ایم ایف کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے از لانگ از بی ایف کے پیسے اور بارہ لاکھ روپے کے اوپر تنخواہ پر وہ انشاءاللہ دانا وہ بات ہوگی ٹیکس اییمیشنن کا بتا دیں ہم گی چر لگا رہا۔ اس میں کچھ کمی ہو؟ سر ، اخراجات بڑھ رہے ہیں آپ ٹیکسوں میں ٹیکس لگا رہے ہیں تو وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کو ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کسی چیز کے اوپر؟ عوام کو ٹیکس ریلیف دیں گے یا مزید ٹیکس لگا رہے ہیں؟ عوام دیپینٹ کرتا ہے کہ کون سے عوام ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے لندن میں حسین نواز کے دفتر میں مصروف تیم گزارا اس آگڈار سمیت پاتھی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اس آگڈار سے ملاقات میں بھی پاکی اور پنجاب بجھر پر تبادہ خیال ہوا پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا میاں نواز شریف سے پاکستان سے آئے پاکی کارکنوں نے بھی ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دس بجے ہوگا کابینہ اجلاس میں ملکی اور بینو لقوامی سکوک بانڈز کے اجراع کی منظوری سمیت سات رکنی ایجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے کابینہ اجلاس میں ملکی اور بینو لقوامی سکوک بانڈز کے اجراع کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے سکوک بانڈز قانونی رکاوت کے بغیر اداروں کے عبز جاری ہوں گے چین میں پاکستانی طلبہ کی پہلے مرحلے میں واپس ہی ہوئی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نوے پاکستانی طلبہ خصوصی چارٹر پرباز کے ذریعے واپس چین پہنچے یہ طلبہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس چین روانہ ہوئے ہیں چین میں پاکستانی طلبہ کی پہلے مرحلے میں واپس ہی ہوئی ہے محسن الملک ہمارے ساتھ پوجود ہیں ان سے مضید جانتے ہیں محسن بتائے گا نوے پاکستانی طلبہ ہیں جو کہ چین واپس چلے گئے ہیں جب ان کو زیشان کرونا کے باعث دوزار اٹھارہ میں یہ فلائٹیں بند ہوئی تھی چائنہ اور پاکستان کے درمیان جس کے بعد سٹوینڈ ایکچینڈ پروگرام بھی محسن تھا تقریباً چار سال بعد یہ طویل سفر جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور پہلی جو فلائٹ اسٹوینڈنس کی نوے سٹوینڈنس کا چارٹر تیارہ آج پاکستان سے چائنہ روانہ ہوا ہے اور اس میں دفتر خارجہ نے بیان جاری زرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام سٹوینڈنس عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیم کے اوپر کمپرومائز کر رہے تھے عرصے سے جو ان کا اب ختم ہو گیا لیکن بلاول بھوتو زرداری بطور وزیر خارجہ آئے ہیں انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا تھا چینی گورنمنٹ سے بھی اور اس کو فل فور حل کرنے کا انہوں نے کہا تھا جس کے بعد چار سال بعد جو میریکن صاحب گورنمنٹ ہے اس کے دوران یہ عمل مکمل نہیں ہو سکا تھا لیکن بطور وزیر خارجہ بلاول بھوتو نے اپنی اچھی خارجہ پالیسی اور ان سے واپد کے بعد یہ پالیسی نہ صرف کھلوالی ہے اب تمام سٹوڈنٹ سکولر شیف پاکستان سے دوبارہ چین جا سکیں گے اور یہ پہلی کیپ جو ہے وہ چین لگے سٹوڈنٹس کی پہنچ گیا ہے اشار ٹھیک ہے محسن بہت شکریہ تفصیلات کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دادی علیل ہیں ذرائقہ کہنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنی دادی کے پاس کراچی میں مکین ہے بلاول بھٹو نے روانڈا جانے کا پرگرام منسوخ کر دیا ہے بلاول بھٹو نے اپنی دادی کی شدید علالت کے باعث ہی روانڈا کا پرگرام منسوخ کیا ہے بلاول بھٹو کو دولت مشترکہ سربراہی کانفرنس میں پاکستانی وفد کے ہمراہ شریک ہونا تھا ہینا ربانی خر وزیر خارجہ کی جگہ روانڈا سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی ہینا ربانی خر پاکستانی وفد کی قیادت کریں گی